سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو میں بتاؤں گا تو حیرت ہوگی مسلمان خجور نہیں کھاتا بجیے کھاتا ہے وڑے کھاتا ہے سمو سے کھاتا ہے کھاؤ خجور اور آپ کو بتاؤں بہت سارے مارواری بنیے گجراتی شوک سے خجور کھاتے ہیں بلکہ خجور کی منڈی پر قبضہ ہی انہی لوگوں کا ہے اور مسلمان خجور نہیں کھاتا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ ایسا گزرا ہے جس میں کھانے کے لیے کوئی چیز رہی یہ ام المؤمنین کہہ رہی ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ہم دو کالی چیزوں پر پورا مہینہ گزارتے تھے دو کالی چیزوں پر پوچھا گیا وہ دو کالی چیزیں کون سی تو انہوں نے کہا کھجور اور پانی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو گزا کھانے کی ہے مسلمان وہ گزا نہیں کھاتا مسلمان ان گزاؤں کی طرف طوٹ رہا ہے جو گزا مسلمان کو کمزور کر دے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کلو کھاؤ وشربو پیو ولا تصرفو اور اسراف نہ کرو حس سے تجاوز نہ کرو تو کھانے کے اندر بھی احتیاط بردو بھوک باقیوں چھوڑ دو اور وہ گزاں جو تمہیں بستر پر لے جا کر کہ سلا دے ایسی گزاؤں سے پرہیس کرو تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز سہت کے لئے قرآن کی آیت فرماتا قرآن کی آیت میں رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيْجِ اور ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی ہے پانی پانی کا کسرس سے استعمال کرو پانی خوب پیو اور پانی پینے کے اندر آپ سستی کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ پانی پینے کی ایک سنت بھی بتا دوں میں نے زندگی میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے ایک بزرگ کو دیکھا تھا پانی اس طرح پینہ کے اس کا ذائقہ حملے جیسے چوس کے پیتے ہیں اس طرح پینہ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے مدینہ شریف میں شیخ زکریہ نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑے عاشق کے رسول تھے میں نے ان کو پانی پیتے اس طریقے سے دیکھا ہے تو پانی پیو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا طریقہ بتایا تین سانس میں پیو پھر یہ بھی بتایا کہ کھڑے ہو کر کے نہ پیو بیٹھ کر کے پیو اور پھر یہ بھی کرم فرمایا کہ بین دیکھے نہ پیو دیکھ کر کے پیو کہ کہیں کوئی جراسیم تمہیں تمہارے اب دیکھئے دا ہم سب سائنس کہہ رہی ہے سائنس یہی تو کہہ رہی ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دو کے پہنچنا نہیں بھائی کیوں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیکٹریہ لگ جائے اور کھانے کے ساتھ اندر اتر جائے بار بار ہاتھ دو بار بار ہاتھ دو تم آج کہہ رہے ہو چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا پانی بہت طاقتور چیز ہے اور یہ بتاؤں جو سویمنگ کرتے ہیں تیراکی جس کو کہتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں پانی میں قدرت نے بڑی طاقت رکھی ایک انسان پانی کے قطرے ہی سے پیدا ہوتا ہے اور ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اور پانی کی بھی ایک قسم نہیں ہے پانی کی اتنی قسمیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کئی قسمیں گنوا دی ہیں پانی کی بے شمار قسمیں اور ہر پانی کی الگ الگ قسمیں اور ہر پانی کی مختلف قسموں کے ساتھ اس کی تاثیر کے بارے میں بتایا گیا آپ دیکھئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں کا پانی آپ پیجئے بسلیری کا پانی پیجئے دوسرے پانی کو آپ پیجئے اس پانی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ اس پانی پینے کے بعد کھانا نہ کھائیں تو آپ کو چل جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی شخص آب زمزم پی لے تو آب زمزم میں اتنی طاقت ہے کہ کئی سالوں تک صرف آب زمزم پی کر وہ زندہ رہ سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے آب زمزم میں خوراک کی طاقت بھی رکھی ہے اور پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ بدن کی ضرورت کو پوری کرنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے تو پانی پانی بھی سیمیلر نہیں ہے پانی کی قسمیں ہیں پانی پیو خوب پیو اچھی طریقے سے پیو تین سانس میں پیو بیٹھ کر کے پیو اب بیٹھ کر پانی پینے کا فائدہ کیا ہے فرمایا گیا اگر کوئی شخص بیٹھ کر پانی پیے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیے تو ہارٹ اٹیک سے بچ جائے گا یہ ہے پانی اور اس میں بھی پانیوں کے اندر برکت والا پانی کونسا ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَةَ آسمان سے جو ہم پانی نازل کرتے ہیں وہ پانی برکت والا پانی برکت والا پانی پانی جہاں پینہ اس کی فضیلت ہے وہیں پانی پلانے کی بھی فضیلت ہے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کے مہینے میں جو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں کیا ان سبیلوں کو لگانے سے کوئی فائدہ ہے تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا اگر سبیل لگانے والا اس نیت سے سبیل لگا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ سبیل لگا رہا ہوں تاکہ پیاسے اپنی پیاس کو اس پانی کے ذریعے بجھائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ صحابی نے ارز کیا کہ حضور میرے گناہ بے پناہ ہو چکے ہیں حد سے زیادہ میرے گناہ ہیں سرکار مجھے کوئی نسخہ اتا فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلاؤ تمہارے گناہ بٹ جایا کریں گناہ جھڑ جایا کریں ارے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آوارہ عورت کی مولا نے بخشش فرماتی یہ پانی کا فائدہ بہت سارے علاج بیماریوں کے کہیے اور چیزوں کے کہیے وہ پانی کے ذریعے ہی ہوتے ہیں آپ کوئن خدوا دیجئے آپ کہیں نل لگوا دیجئے آپ مسلسل کسی کو پانی پلائیے آپ مسجد کے لیے ہوس بنوا دیجئے آپ کہیں کوئن خدوا دیجئے کہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ بورنگ کروا دیجئے اس کے ذریعے آپ کے پرابلم سال ہو جائیں گے اس لئے کہ پانی بہت طاقتور چیزیں دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی باپ سوچیں مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آزر ہوا اس نے ارز کیا کہ مجھے بھلنے کی بیماری ہے یاد نہیں رہتا کوئی نسخہ آتا فرمائے کہ میری میمری شارپ ہو جائے تو یہ نہیں فرمایا مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم نے بادام خرید لے اور کہا اس سے تیری یاد داشت اچھی ہو جائے گی نہیں ارشاد فرمایا تیرے پاس تیری بیوی کے مہر کی جو رقم ہو نا اس رقم سے شہد خرید لے دودھ خرید لے اور دودھ اور شہد کے ساتھ بارش کا پانی ملا کر تو اسے پی لے مہر کی رقم سے دودھ خرید مہر کی رقم سے شہد خرید اور پھر بارش کے پانی میں ملا کر اس کو تو پی جا تیری میمری شارپ ہو جائے گی وہ شخص سن کر کے مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم سے نکلا جیسے کچھ آگے بڑا ایک صاحب ملے کہاں سے آ رہے ہو مولا علی کے پاس سے آ رہا ہو کیوں گئے تھے گیا تھا میری یاد داشت بڑی کمزور بھولنے کی بیماری ہے تو علاج کیلئے گیا تھا کیا علاج دیا تجھے انہوں نے کہاں یہ مجھے فرمایا کہ مہر کی رقم سے دودھ خریدو شہد خریدو اور جو ہے وہ بارش کے پانی میں ملا کر پی لو تمہاری یاد داشت مضبوط ہو جائے گی کہاں کوئی قرآن کی آیت بھی اس پر دلیل میں مولا علی نے پیش کیا یوں ہی کہہ دیا تھوڑا سا اسے تجسس ہوا کہاں چلو مولا علی سے جا کے پوچھلو کہ حضرت اس پر کوئی قرآن کی دلیل ہے یا نہیں کہاں مولا علی کے پاس ارز کرتا ہے حضور آپ نے تین باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور آپ کے حکم پر میں اس پر عمل بھی کروں گا لیکن اس کے فائدے کا ذکر قرآن شریف میں کہاں ہاں بالکل ہے بلکل ہے مہر کی رقم یہ اتنی برکت والی رقم ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا قرآن مہر کے بارے میں فرماتا ہے وَعَاتُهُنَّ عُجُورَهُنَّا اور شہد کے بارے میں قرآن کہتا ہے فِيْهِ شِفَاءُ لِلْنَّاسِ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے اور دودھ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَبَنَنْ خَالِصَنْ سَائِغَلْ لِشَارِبِينَ اور پانی جو بارش کا ہے اس کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَا تو تینوں پر چاروں پر اللہ کی آیت موجود ہے وہ سنا اور گیا اور اس کے بعد اس نے شہد بھی خریدا دودھ بھی خریدا اور بارش کے پانی سے ملا کر کہ اس نے پیا کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی یاد دھاش اتنی تیز ہو گئی ایک بار جو سن لیتا تھا پھر وہ کبھی بھولتا ہی نہیں تو پانی کے اندر بھی بارش کے پانی کی تاثیر جدا ہے اس کو ذہن میں رکھئے آپ بارش کے پانی کی تاثیر جدا ہے اسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ برکت والا پانی ہے موسیقا موسیقی